اور ادھر اتر پردیش میں بیہار میں اصم میں اترہ کھنڈ میں راجستان بنگال میں ایک چرچہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے گھر گھر ہو رہی ہے نیتاؤں میں ہو رہی ہے پبلک میں ہو رہی ہے کیا آبادی اسنتلن ہو گئی ہے کیا مسلم آبادی اچانک بڑی ہے کچھ محلوں میں بڑی ہے کچھ علاقوں میں بڑی ہے کچھ زلوں میں بڑی ہے یہ باتیں سوشل میڈیا پر جم کر کی جا رہی ہیں کیا یہ باتیں سچ ہیں کہا جا رہا ہے مسلم آبادی بورڈر علاقے میں سب سے زیادہ بڑی ہے جس بورڈر کے علاقے کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے ہم نے وہاں جا کر یہ ریپورٹ تیار کی ہے بورڈر پر مسلمانوں کی آبادی کیا اچانک سے بے تہاشا بڑھ رہی ہے وہ آتے تو ہیں ایک دو لیکن کچھ ہی سالوں میں بڑا بستی کے روپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے دیس کو گریہ یود سے بچانے کے لیے ان کا کنٹرول ہونا ہندوستان کے کس زلے میں بھائی جان کی آبادی میں بسپھوٹ ہو گیا کیا کچھ مسلم علاقوں کی آبادی ستر فیزدی سے بھی پار چلی گئی کیا علاقہ چنکر مسلمانوں کی آبادی بڑھائی گئی بھائی جان کو بسانے کا آرڈر بات پہنچ گئی بورڈر نیپال کے بورڈر سے لگنے والے یوپی کے پانچ جلوں پیلی بھید کھری مہراج گنج بلرامپور اور بھارائچ میں مسلموں کی آبادی دوہزاری گیارک کے مقابلے بیس فیزدی سے زیادہ ادھیک بڑھ گئی ہے بانگلہ دیش سے لگتے آسم کے زیرے دھوبری کریم گنج دکشن سلمارا اور کچھر میں مسلم آبادی بتیس فیزدی تک بڑھی نیپال اور بانگلہ دیش سے سٹے بورڈر کے جلوں میں مسلمانوں کی آبادی میں اچانک سے بہت زیادہ اضافے کی خبریں آئی ہیں یہ باتیں آپ نے دیکھی پڑی سنی ہیں لیکن مسلمانوں کی آبادی کی اصلی حقیقت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو سب سے بڑی ہیڈ لائن بنا ہوا ہے وہ ہے بیہار کا کشن گنزیلا جو تین طرف بنگال سے جڑا ہے اور دوسری طرف اس کا بورڈر نیپال سے یہیں پر چکن نیک والا علاقہ بھی ہے جس پر دیش دروہیوں کی نظر رہتی ہے چکن نیک سے پوری بھارت کے سیون سسٹرز اسٹیٹ جڑے ہیں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ تیجی سے مسلمانوں کی آبادی بڑی ہے اور موجودہ دور میں مسلمانوں کی کل آبادی ستر فیزدی سے زیادہ ہو گئی ہے اور ہندو یہاں پر عالب سنکھیک ہو گئے ہیں یہ بیہار کا کشنگن جیلا ہے نیپال بورڈر اور بانگلہ دیش کا بورڈر یہاں سے کافی قریب ہے اور یہاں آبادی کی رفتار کافی تیجی سے بڑھ رہی ہے قریب ستر فیزدی جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور تیس فیزدی ہندویاں رہتے ہیں آبادی کی رفتار کتنی تیج ہے اس کو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جنسنکھیا وردی کا جو راشتریہ اوسط ہے اس سے لگ بھگ دگونی رفتار سے یہاں آبادی بڑھ رہی ہے اور سنسس ڈپارٹمنٹ کے جو آنکڑے ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ آبادی کتنی تیجی سے بڑھ رہی ہے بس اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ انیس سو اکیانوے میں یہاں آبادی نو لاکھ چوراسی ہزار ایک سو ساتھ تھی جو پشلی جنگرنہ سے بائیس دشملو دو شنی پرچت بڑھی تھی دو ہزار ایک میں آبادی بارہ لاکھ چھانوے ہزار تین سو آر تالیس تھی جو پشلی جنگرنہ سے ایک تیس دشملو ساتھ تین فیزدی بڑھ گئے دو ہزار گیارہ میں آبادی سولہ لاکھ نبے ہزار نو سو آر تالیس ہو گئی بڑھو تری قریب تیس فیزدی سے زیادہ ہوئی کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار ایکیس کی جنگرنہ میں یہی رفتار رہی تو مانا جا رہا ہے یہ تیس لاکھ کے پار ہو جائے گی جنسنکیا اسنترلنگ ہونے کا کارن یہی ہے کہ ویدیسی گسپیٹ آئیں گے اگر ویدیسی گسپیٹ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے تو ہماری جنستیا تو نیرنتر جیسے ہم دو ہمارے دو وہی سدیوں سے چلے آ رہا ہے پچھلے بیس تیس دس سالوں سے یہی دیکھ رہے ہیں ہم دو ہمارے دو پر جو باہر سے آ رہے ہیں ہم دو ہمارے کتنے ہیں یہ پتہ نہیں ہے یہاں ستر فیزدی سے زیادہ مسلم آبادی ہے اور جو آبادی بڑھی ہے وہ چنتا جنگ کیوں ہیں اسے سمجھنا جلوری ہے مسلم آبادی بڑھنے سے مسلم آبادی کے بڑھنے سے دیش کی سرکشہ پر سب سے بڑا خطرہ مڑ رہا ہے مسلم آبادی کے بڑھنے سے باہری اور آنتریک دیش کی سرکشہ چنوٹی بن گئی ہے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ آبادی بڑھنے سے کٹرٹا کو بڑھاوا مل سکتا ہے آبادی بڑھنے کی ایک وجہ بانگلہ دیشی اور روہنگیاوں کی گھسپیٹ ہو سکتی ہے اور یہ بڑھتی آبادی آتنگوادیوں کی شرنگاہ بھی بن سکتی ہے پی اف آئی جیسے سنگٹھن یہاں پر ایکٹیو ہو رہے ہیں اور مدر سے مزیدوں کی تعداد بھی بڑی ہے دیش کو گریہ یود سے بچانے کے لیے جو ہے ان کا جو ہے کنٹرول ہونا پاپولیشن کنٹرول ہونا آتی آوستیک ہے نہیں تو کیا ہوگا یہ دیش کی سرکشہ میں آئے دن بھیرے کٹھا کر کے بڑا سا دنگا پھساد کرتے ہیں یا بھی کوئی چھوٹا موٹا کرائم ہو یا جو بھی گھننا موالی والا ہو تو کسی نہ کسی روپ میں ان کی سن لپتتہ رہتی ہے کشنگن سے نیپال وارڈر قریب پچاس کلومیٹر اور بانگلہ دیش بارڈر قریب تیس کلومیٹر دور ہے کشنگن میں ڈیموگرافی کیسے بدلی اور یہ کتنا خطرناک پیٹرن ہے اس کو اس بات سے سمجھئے 1991 میں جنسنکیا گھنت 522 وقتی پرتی ورک کلومیٹر تھا جو 2001 میں بڑھ کر 688 اور 2011 تک بڑھ کر 891 ہو گیا انوان لگایا جا رہا ہے کہ آبادی اسی پیٹرن سے بڑھتی رہی تو اگلی جنگرنہ میں یہ 1210 وقتی پرتی ورک کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے جنسنکیا بیسپوٹ کی ستیتی یہاں ہے ایک اور ناکڑا یہاں بڑا دلچسپ ہے کہ 18 سے 25 سال کی آئیو تک مہلائیں یہاں جو اوسط ہے وہ 4 سے 5 بچوں کو جان دیتی ہیں اور یہ ساری وجہیں ہیں کہ یہاں جنسنکیا کی جو رفتار ہے بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کیا صرف فیملی پلاننگ کی یوجناوں کی بھی پھلتا ہے اس کی وجہ ہے یا پھر بانگلہ دیشی گھس پیٹھیوں کے آنے سے یہ ستیتی بگڑی ہے کسی ایک جگہ پر آبادی کا ایسے بڑھنا سرکار کے لیے بھی چنتا کی بات بن چکی ہے اسے سرکشا ایجنسیوں نے خطرناک بتایا ہے اس لیے سرکار کے ایک ریپورٹ میں بارڈر پر بی ایس اف کا دائرہ سو کلومیٹر تک بڑھانے کی صفارش کی گئی ہے لیکن مسلمانوں کی بڑھتی آبادی پر کشن گنج کے مسلمان کیا اتفاق رکھتے ہیں سمباداتا نتیش چندر کشن گنج کی گاؤں شہر بازار ہر جگہ پہنچے اور جو باتیں پتا چلی وہ فکر میں ڈالنے والی ہیں میں سمجھتا ہوں میری خود کی یہ سمجھ ہے کہ جن سنکھیا بڑھنے سے ملک کا نام روشنی ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ملک کا نام اس سے گھڑتا ہے کیونکہ جتنا بھی جن سنکھیا جہاں ہوگا آپ کے دو بچے ہیں اگر چار بچے یا پانچ بچے بھی اگر ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ مضبوط ہوتے ہیں آپ کا خندان آپ کا پریوار آپ کا گاؤں آپ کا سمجھ مضبوط نہیں ہوتا ہے سرکار جو کہتی ہے کہ دو بچے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے آپ لوگ اس پر یقین نہیں مانگیں کہ مانیں گے اوپر والا پیدا کرے گا جتنا ہوتنا ہی ہوگا پریشانی بھی تو بڑے گی جب زیادہ آبادی ہوگی تو انس کے کھانے کا انتظام سڑکیں ہیں ہسپیٹل ہیں اس طرح کی پریشانی بھی تو ہوتی ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ابھی تو لبے پرسن آدمی کم کر دیا ہے پہلے کا جمانہ میں بارہ بارہ پندھے بن جا تھا ابھی تو دو چار دو چار ایک دو تین ایسٹری ہوتا ہے ہوتا ہے آدمی سمجھ گئے آپ کہاں کے سرپنچے ہیں ہم آٹکا چی کا کیا نام ہے آپ آجلوڑا حمان آپ کو بھی کیا لگتا ہے کہ آبادی کا بڑھنا جو ہے وہ اللہ کی دین ہے سب تو اللہ کی دین ہے ہمارا کوششت نہیں سب تو اللہ کی دین ہے سب ہے اللہ کا دین ہے لیکن آبادی بڑھ رہی ہے تو اس سے پرشانی بھی تو ہوگی پرشانی تو اللہ ہی دکھلاتا ہے اللہ ہی پلاتا ہے تو آج سے بڑھ کے کیا ہوگا دیش میں سب سے زیادہ جنسنگ ہے آپ کے کشنگنج میں رفتار ہاں ہاں یہ آپ کے لئے چندہ کی بات نہیں ہے یہ چندہ کی بات ہے چندہ کی بات ہے جس کا مقدر ہے وہ کسی کا دو لڑکا ہے کسی کا ایک لڑکی ہے کسی کا اولاد نہیں ہے کسی کا پانچ لڑکا ہے چار لڑکی ہے نہ دیش کی فکر نہ قوم کی فکر لیکن سوال یہ ہے کہ کشنگنج کی مسلم آبادی کے بڑھنے کی پیچھے کی وجہ کیا ہے کشنگنج تو ایک سیمپل بھر ہے کیا بارڈر علاقوں میں مسلمانوں کو جان بوچ کر بسائے گیا اس سوال کا جواب جنسنگیا سمادان فاؤنڈیشن سے جڑے لوگوں نے بتایا جسے سن کر آپ سمجھ پائیں گے کہ ان علاقوں میں مسلم آبادی کے بڑھنے کا مطلب کیا ہے سات راجوں کے پربیش دوار کو جڑنے والے اور چکن نیک کے نام سے مسور کی سنگنجیلا میں لگ بھگ یہاں کا پپولیشن سولہ لاکھ نبی ہزار سمتھنگ ہے دو ہزار اگار ہے دو ہزار اگار ہے جنگنہ کی انوصار بائیس میں سمباب تو بیس لاکھ ہونے کی سمباب نہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جو چکن نیک کے نام سے جانا جاتا ہے آپ نے یہ نام سنا ہوگا کئی بار دیش کے جو دشمن ہیں اسی چکن نیک کو الگ کرنے کی بات کہتے ہیں ہم کشنگنج کے اس حصے سے گجر رہے ہیں جو چکن نیک کا حصہ ہے یعنی دیش کے جو پروتر راج ہیں جو سیون سسٹرز ہیں ان کو دیش کے باقی حصے سے جوڑنے والا جو گلیارہ ہے یہ وہ حصہ ہے اور ایسے میں یعنی اس علاقے میں گھسپیٹ بڑھتی ہے میرے ٹھیک پیچھے جو سڑک جا رہی ہے یہ سیون سسٹرز جو اسٹیٹس ہیں ان کی طرف جاتی ہے اور داہینی طرف اس کے جو ہے وہ بانگلہ دیش ہے اور بانی طرف کا جو حصہ ہے وہ نیپال کا حصہ ہے تو آپ ایسے میں سمجھ سکتے ہیں کہ سامرک دشتری کون سے یہ علاقہ کتنا مہتپون ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح سے کشنگنج میں جو آبادی کا تعداد بڑی ہے آبادی کا آنپات بگڑا ہے اس سستیتی میں یہاں دیش کی سرکشہ کے لحاظ سے کئی چنوٹیاں کھڑی ہو گئی ہیں اور یہی کارن ہے کہ جو سرکشہ ایجنسیاں وہ اس بات پر نظر رکھ رہی ہیں کہ کیسے اس علاقے کو یہاں کی جو سرکشہ ہے اس کو بڑھایا جائے صرف یہی نہیں کشنگنج کی ڈیموگرافی بدلنے کی وجہ سے یہاں کے بارڈر علاقے میں مدرسے اور مسجدوں کی تعداد میں بھی بھاری اجافہ ہوا ہے چاہے وہ بنگلہ دیش بارڈر ہو یا پھر نیپال کا بارڈر کشنگنج میں نیپال بارڈر کے قریب کے علاقے میں کئی مدرسے بن گئے مسجدیں بن گئیں یہ جو مسجد ہے صرف چار سال پہلے بنی ہے فلال ابھی یہاں پر کوئی نہیں ہے لیکن اس پورے علاقے میں مسجد کے علاوہ بہت زیادہ آبادی نہیں تھی لیکن دھیرے دھیرے جو بارڈر کے علاقے ہیں وہاں پر باہر سے لوگ آتے گئے بستے چلے گئے بانگلہ دیشی گھس پیٹھیوں کی جو ایک آبادی ہے وہ دھیرے دھیرے اپنے رشتے داروں کے مادھیم سے یہاں پر بستے گئے اور یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں بستیاں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر سے آئے اور اور یہاں پر دھیرے دھیرے بس گئے یہاں پر کھیت کا جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا علاقہ کھیت سے ہی بھرا ہوا تھا بہت زیادہ ادھر آبادی بھی نہیں تھی لیکن دھیرے دھیرے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بستے گئے ہیں اور مسجدیں بھی کئی بنتی گئی ہیں اس پورے علاقے میں PFI بھی دھیرے دھیرے کافی ایکٹیو ہے اور یہاں جو ہے پہلے یہ مسجد لگ بھگ کتنے سال پہلے بنی ہے یہ تو چار سال چار سال پہلے مطلب آبادی بڑھی تو پھر اس کی جورت کے انسار یہ مسجد بن گئے مسلموں کی اس چینج ہوتی ڈیموگرافی کی سب سے بڑی چنوٹی آنتریق سرکشہ ہے سرکشہ ایجنسیوں کو ٹیرر لنگ کے بھی کئی ثبوت مل چکے ہیں اور جس طرح سے کٹر تا اس وقت دیش میں فیل رہی ہے اس کے بعد بارڈر علاقوں میں بڑھتی مسلم آبادی ایک بڑی چنوٹی بنتی جا رہی ہے حالانکہ کشنگنج میں کچھ ایسے مسلمان بھی ملے جن کی باتوں کو ان لوگوں کو ضرور سننا چاہیے جو آبادی بڑھنے کا سمرتھن کر رہے ہیں کشنگنج جلے جا تو مسلم آبادی ہی جاتا ہے نا اگر یہاں 80% ہم ہیں اور 20% کوئی ہوتا ہے ایک بچے بھی تو 80% ہو گئے ہمارے آپ چاری بچے پیدا گئے تو آپ تو 20% میں آئے نا ان دونوں کے بیچ کے گیپ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم جنسنگیا وردی تر کی بات جو نیشنل ایوریز دو دسمنہ پانچ ساتھ 4.26 ہے یہ جو رفتار کی بات پر کس کا زیادہ کس کا کم دی نہیں کشنگنج کے جنسنگیا کشنگنج کے باتے تو ہمارے پاس نہیں ہے کشنگنج باتے مگر اپنا لوکلی ٹیم ہم دیکھتے ہیں دس سال میں تو جنسنگیا نہیں بڑا ہے ہمارے پاس ہی یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں ہمارے میرے بھائی کی ایک بیٹی ہے میرے بھائی کی دو بیٹی ہے دیکھیں ایکسٹرنل کاران تو نہیں یہ کاران نہیں دیکھیں 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 ایسا بات ہے یہ جو لوکلیٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہیر ایجوکیٹی لوکلیٹی ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کے باتے پتا کر لیجے گا یہاں ابھی تک تو جنسنگیا ایسے ویسپوٹک نہیں ہوئی ہے میں اوبرال کشنگن بھی بات کر رہے ہیں اوبرال تو آپ تھاکوشنگن کے تب جائے ہر جگہ جہاں جاننے والے لوگ میرے جو ریلیٹیو میں لوگ ہیں چاہے میرے فرنڈ سرکل میں مجھے رسان رکھتا ہے کہ میرے تب میں کچھ بڑھا ہے ادھر بارڈر علاقے میں بڑھتی مسلم آبادی پر سرکار کی بھی خاص نظر ہے سرکار کا کہنا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر